آکے پڑھتے ہیں اور ایک بڑی خبر کی بات کرتے ہیں جو کی اس وقت شیوپور سے آ رہی ہے آتی کرمن ہٹانے پر بوال مچا ہے یہاں پر آتی کرمن ہٹانے پہنچی رائلسٹو کی ٹیم پر پتھراؤ کر دیا محلاؤں نے جیسی بھی کو روکا ورود پردرشن کر پرشاسن کو بھی خدیڑا کیا ویرپور کے بڑا کام کی اگھٹنا بتائی جارہی ہے جوہاں پر ورود پردرشن کیا کیا اور پرشاسن کو اُلٹے پیر واپس لوٹنا پڑا ہے ویرپور کے بڑا کام کا یہ پورا ماملہ ہے جوہاں پر آتی کرمن ہٹانے کے لیے دل گیا تھا اور اسی پر بوال مچ گیا اور بوال کرنے کے بعد آتی کرمن ہٹانے کے لیے جو رائلسٹو کی ٹیم پہنچی تھی اس پر پتھراؤں بھی کیا گیا محلاؤں نے جیسی بھی کو وہاں پر روک دیا ورود پردرشن کیا پرشاسن کو خدیڑ دیا ویرپور کے بڑا گاؤں کی یہ گھٹنا پتائی جا رہی ہے اتی کرمن کو ہٹانے کے لیے وہاں پر ٹیم پہنچی تھی شیوپور میں اتی کرمن ہٹانے پر بوال ہوا اتی کرمن ہٹانے گئی رائلسٹو کی ٹیم پر حملہ ہو گیا پتھراؤں کر دیا محلاؤں نے جیسی بھی کو روک دیا وہاں پر محلاؤں جیسی بھی کے سامنے کھڑی ہو گئی ورود کرنے لگی پرشاسن کو خدیڑ دیا دیپک دنڈو تیا سامادہ تاشیوپور سے ہمارے ساتھ چلے گئے ان سے جانکاری لیتے ہیں دیپک کیا جانکاری اس پورے معاملے کو لے کر یہ بلکل بیرپور کے بڑا گاؤں کا یہ پورا معاملہ ہے یہاں پر پرشاسن اور پولیس کی ٹیمیں اتکمنٹ اٹھانے کے لیے پہنچی تھی بتایا یہی گیا ہے کہ ایک نیجی جمین پر کچھ اتکمنٹ کاریوں نے اتکمنٹ کر رکھا ہے جسے لے کر کے پور میں بھی راجات اور پولیس ہمارے پر اتکمنٹ اٹھانے کی کوشش کر چکا ہے لیکن یہ ایک دم سے جو محلاؤں کو آگے کر کے ان پر پتھراب کرایا جاتا ہے اور پہلے کی طرح اس بار بھی پولیس اور پرشاسن کی ٹیم پر حملہ ہوا محلاؤں نے پتھراب کیا اور پرشاسن کی ٹیم کو خدیر دیا جس کے بعد پرشاسن کو جیسی بھی لے کر کے باپس لوٹنا پڑا ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہے پہلے بھی اس طرح کے دو تین بار معاملے ہو چکے ہیں لیکن جس طرح اسی کاروائی ہونی چاہیے تھی پریاب سنکیہ میں پولیس وال ہونا چاہیے تاکہ اس طرح کی کوئی بھی گھٹنا ہو تو تدکار اس سے نپتا جا سکے اس طرح کی کوئی انتجام نہیں تھے آدھی ادھوری تیاریوں کو لے کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ ارتکمنٹ آنے کے لیے یہ آپ جو کہہ رہے ہیں دیپا کیے بہت حیران کر دینے والا معاملہ آپ نے بتایا کہ اس کے پہلے بھی یہاں پر یہ کاروائی کرنے کے کوشش کی گئی لیکن اس کے باوجود یہاں پر کاروائی نہیں ہو پائی اور پھر اب جب گئے تھے تو اب بھی تیاری ادھوری کر کے گئے یعنی کہ سوال یہاں پر تیاری پر سیدھے کھڑا ہوتا ہے کیونکہ اس کے پہلے بھی یہاں پر معیلاؤں کو آگے کر کے اسی طریقے سے عوید اتکرمنٹ جو ہے اس کو ہٹانے سے روکا گیا تھا بلکل پہلے کی طرح اس بار بھی یہی دیکھنے کو ملا ہے پہلے بھی یہاں پر پرسازان اور پلس کی ٹیمیں پہنچی تھی آدھی ادھوری تیاریاں لے کر کے پہنچے تھی اور پہلے جو ہوا اس سے سبق لینا چاہیے تھا اور پریابت سندگیام میں پلس وال یہاں پر ہونا چاہیے تھا تاکہ اس طرح کی گھٹنا سے نپتا جا سکے لیکن اس بار بھی پریابت انتجام نہیں کیے گئے کہ وہ کھارا پورتی کے لیے ایک جیسی بھی مسین لے کر کے پولس اور پرسازان کی ٹیمیں پہنچ گئی اور محلہ انہیں آگے آ کر کے پتھراب کر کے ان کو خدیر دیا اور پولس کو پرسازان کو موکی کھا کر باپس لوٹنا پڑا ہے تو یہ ہیران کر دینے والا ہے اور ایک سرمند کی بھی بالی بات بھی ہے کیونکہ پرسازان اور پولس پر اتکملکاری ہاں بھی ہیں ملکل اور یہ تصویریں جو آپ کے دوارہ بھیجی کہی ہیں وہ بھی ہم اپنے درشکوں کو دکھا رہے ہیں اور کیا چل رہا ہے یہ ایک بار درشک دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے اتکرمند ہٹانے کے لیے جو دل گیا تھا جیسی بھی جو ہے اسے کیسے واپس خدیر دیا گیا ان محلاؤں کے دورہ کافی ہنگامہ یہاں پر کیا گیا ہے شیوپور میں اتکرمند ہٹانے پر بوال مجھ گیا دیکھئے تصویریں جیسی بھی چالک جو ہے اسی نے یہ پورا ویڈیو بنایا ہے تاکہ یہ پوری جو ہے تصویر بلکل سامنے آ سکے اس میں نظر بھی آ رہا ہے کہ جیسی بھی کے اندر جو موجود شخص ہے اسی نے یہ ویڈیو بنا کر اور دکھایا کہ کیسے یہاں پر ہر بار محلائیں جو ہیں جب یہاں پر ٹیم جاتی ہے کاروائی کرنے کے لیے تو کیسے محلائیں ٹیم کو خدیر دیتی ہے اور آگے بڑھیں گے بات کریں گے کبردہ کی جہاں پر جوانوں کی نقسلیوں سے مٹھ بھیڑ ہوئی اور اس مٹھ بھیڑ میں دو نقسلی جو ہیں وہ گھائل ہو گئے ہیں دونوں گھائل نقسلیوں پر پانچ پانچ لاکھ روپر کا انام ہی ہے پولیس علاقے میں لگاتار سرچنگ ابھی بھی کر رہی ہے نقسلیوں کے چھپے ہونے کی آشنگ کا ہے وہاں پر تین بجے پولیس کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہوا اور مدھےڑ ہوا دو نقسلیوں کو پہچانچ ہوئی ایک نوین اور جرینہ کے روپ میں جن کو گولی لگنے کی بات سامنے آ رہی ہے لیکن وہ جنگل کا اور پہاڑ کا سہارا لے کے بھاگنے میں سفر رہے ہیں بغل میں مدھے پرٹیش تیس پر سے لگا ہوا بورڈر ہے وہ مدھے پرٹیش پولیس کے ساتھ بھی لگتا سامنوے کیا جا رہا ہے اور گھائل نقسلیوں کی پتہ ساجی کی جا رہی ہے اور چلیے بڑھتے آنگے خبر جشپور سے